دوستوں ایک بات مجھے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں سر بلڈ پریشر کی گولی ایک بار چالو ہو گئی تو جندگی پر چلے گی کیا یس ہم لوگ پہلا ایسا سنتے تھے ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہوتا ہے ہمارے ٹیچرز بھی پڑھاتے تھے کہ بلڈ پریشر ہو گئی تو دوائی آگے لیتے رہنا ہوگا پر اب ہم نے ساول میں جب لائف سٹائل چینج کرنا سورو کر بایا اور ریل سینس میں ہونے لگی تو میں نے یہ دیکھا کہ بلڈ پریشر بھی کیوریبل بیماری ہے اس کی دوائیاں ہم نے ہجاروں ہجاروں لوگوں کی بند کری ہے کم تو کری ہے بند بھی کیا ہجاروں لوگوں کی کیوں کیونکہ یہ لائف سٹائل چینج اگر آپ طریقے سے کر سکتے ہیں تو بلڈ پریشر کی گولی کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ بات آپ کو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور میرے پاس اتنے سارے لوگوں کی پروف ہے پر اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوگا سب سے بڑا بات ہے آپ کو ایکسرسائز ڈیلی کرنا پڑے گا ووکنگ کرنا پڑے گا اور اس کے سن یوگ بھی کرنا پڑے گا اگر آدھا گھنٹہ ووک کرتے ہیں یوگ کرتے ہیں تو یہ بلڈ پریشر کے لیے بہت فائدہ مند ہے ڈائیٹ میں یاد رکھئے کہ آپ کو سوڈیم رچ کھانا نہیں لینا جس میں سالٹ زیادہ ہے وہ سب سمان نہیں لینا ہے زیادہ تر پیکٹ فور جو ہوتی ہے اس میں بہت سارا سالٹ ہوتا ہے اور اس کو آپ کو ایوائیڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر آپ اوورویٹ ہیں دس کلو اگر وجن کم کرتے ہیں تو بیس میلی میٹر آف مرکری آپ کا بلڈ پریشر فال کرتا ہے تو یاد رکھے گا میں نے یہ بھی دیکھا بلڈ پریشر کی ٹیبلٹس ہٹنے لگتے ہیں جیسے ویٹ کم ہوتا ہے جن کے پاس بھی اوورویٹ ہیں ان کو میں ریکویسٹ کروں گا آپ جرور اپنا ویٹ کم کرنے کا کوشش کریے ہاں سوڈیم کے لیے کام اور کریے گا جب بھی آپ پیکٹ فوڈ کھاتے ہیں اس کے اندر سوڈیم کتا وہ دیکھ لیں ہاں ٹیبل سالٹ یوز کرنا بند کر دیجئے جو باہر میں جو ہوتا ہے نا باہر سے الگ سے ڈال دیا وہ نہیں کیجئے اپنے کچن میں ایک اور سالٹ مرتا ہے جس کو بولتا ہے لونہ یا ہاف سالٹ سفولہ کا آگیا لونہ کا آگیا تو یہ آپ یوز کر سکتے ہیں سندھا نمک نارمل نمک سے اچھا مانا جاتا ہے آپ کا لائف اچھا رہے گا اور بلڈ پیشر کنٹرول رہے گا اس لئے کوسیز کریے جیسے آپ دس بجے سوتے ہیں تو نو ساڑھے نو کے بعد فون کالز کم کرنا چالو کر دیجئے اگر بارہ بجے سوتے ہیں تو ایک گھنٹہ پہلے آپ اپنے کو سلو موڈ میں آ جائیے ان فیکٹ میری جو گھڑی ہے وہ میرے کو سگنل دینے لگ جاتا ہے آپ کا پندر آدھا گھنٹہ اب رہ گیا نین لینے میں آپ سلو ڈاؤن کرو تو یہ آپ جرور کرنا شروع کیجئے آٹھ گھنٹہ یا سات گھنٹہ اگر آپ نین لیتے ہیں تو آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہوگا یہ باتیات تناؤ کم کریے تناؤ کم کرنے کے لئے ایک تو میڈیٹیشن کریے اور تناؤ کو انیلائز کرنا سیکھئے کہ تناؤ بنتا کیسے اس کے لئے ہمارے ویڈیوز جرور دیکھئے تناؤ کم رکھنا کھانے میں سلاد سبجی بہت پریمان میں کھانا بینہ آئل کا کھانا کھانا اور سالٹ کٹ کرنا ہے اگر یہ سب کریں گے تو آپ کا بلڈ پیشر اپنے آپ ہی ٹھیک ہو جائے گا بلڈ پیشر کی گولیاں کم کرنے پڑے گی تو یہ ساری باتیں آپ کو پھر سے یاد دلانا ہے اور یاد رکھئے گا بلڈ پیشر چیک کرتے رہی ہے اور ہمارے لئے بلڈ پیشر ایک سو بیس اسی ہی ہونا چاہیے ایک سو تیس چالیس نہیں چلے گا ایک سو تیس کے اوپر تو ہم لوگ بلتے ہیں میں دوائی چالو کر لو کیونکہ ہارٹ کے لئے نقصان کرتا ہے اس بات کو آپ کو یاد رکھئے گا دوائی لے رہے ہیں تو اس کو ریگیلر لیتے جائیے دوائی کب ویڈرو ہوتی ہے جب آپ کی بلڈ پیشر کنٹینیووس لے ایک سو دس آنے لگ جائے تو ہم دوائی آدھی کرنا چاہیں گے پھر تھوڑے جنبات دیکھتے ہیں اور کم ہو رہا تو اور ہٹا لیجئے سموکنگ اگر کر رہے ہیں یا کوئی جھردہ اوردہ لے رہے ہیں یا ڈرینک کر رہے ہیں اس کو آپ جرور کٹ کر دیجئے وہ اچھی چیز نہیں ہے اور وہ بلڈ پیشر کو کبھی بھی ٹھیک ہونے نہیں دے گا اس بات کو یاد رکھے گا تو اینیوے آپ اپنے ریسٹرکشنز فالو کریں گے یہی امید کے سن میں چل رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں اگر بلڈ پیشر ہے اس کو کنٹرول رکھنا بہت جروری ہے دوائی نہ ہو تو بھی پاسیبل ہے پر آپ کو لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا تو اس کو آپ جرور کریے جو بھی بلڈ پیشر کی مریض ہیں ان کو یہ ویڈیو جرور شیئر کر رہی ہے اور اس کو جتنا ہو سکے فارورڈ کریے تھینکیو سو مچ میرا نام ڈاکٹر بیمل چھاجر ہے آپ کو معلوم ہے ہارٹ کے اوپر ہم لوگ ایجوکیٹ کرتے ہیں لائف سٹائل کیا رکھنا چاہیے جسے ہارٹ کی بیماری سے ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں بائی پاس انجیوپلاسٹی نہیں کرانا پڑتا ہے اور ہماری ایک زیرو اوائل کی کوکنگ کی چینل ہے اس کو آپ جرور دیکھئے اگر میرے سے آپ کو ویڈیو کنسلٹیشن کرنا ہمارے ویب سائٹ میں جا کے آپ بوکنگ بھی کر سکتے ہیں تھینکیو سو مچ ملتے ہیں پھر سے آپ کو